اس ریسپی کے ساتھ آپ کا بھلہ جو ہے وہ بہترین بنے گا بہترین سے مراد کافی سوفٹ ہوگا سپونجی ہوگا اور آپ کے لیے بنانا بھی بہت آسان ہوگا میں کہتا ہوں کہ یہ ایک او تھنٹی کی ریسپی ہے بھلہ بنانے کی بڑے آسان طریقے سے بتاؤں گا کافی دنوں سے جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ بھلے کی ریسپی شیئر کرنا چاہ رہا تھا میں اپنی امی سے بھی ڈسکس کرتا تھا کہ امی جو ہے وہ نا ہم اپنے بھلے کی ریسپی دیں کیونکہ ہمارے رمضان میں دہی ملے بناتے ہیں یا کوئی بھی مہمان آتا ہے تو وہ لازمی فرمایش کرتا ہے کہ اب ہمارے اپنے دہی ملے بنا کے کھلائیں کیونکہ بھلہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے اور ہم ہمیشہ سے جو ہے وہ بھلے جو ہے وہ بنا کے رکھ لیتے ہیں چاہے رمضان ہو چاہے رمضان نہ بھی ہو بنا کے فریز کر لیتے ہیں تو آپ کے ساتھ وہی ریسپی شیئر کر رہا ہوں جو ہمارے گھر میں بنتی ہے بڑی ہی لا جواب ریسپی ہے تو آپ نے ریسپی یہ اچھی خاصی نرم ہو جاتی ہے اس سے بعد میں آپ کو اس کو گرائن کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو دال ہے وہ تقریباً میں نے ڈیڑھ کپ لیا اور یہ وزن کے اندر تقریباً آپ کے پاس ڈائی سو گرام کے قریب بن جائے گی ٹھیک ہے اس کو آپ نے کسی باول میں ڈال کے اس کے اندر آپ نے پانی ڈالنا ہے آپ اس کو اگر اوور نائٹ بھی گونا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہوتا ہے اور اگر نہیں تو آپ نے اس کو کم سے کم بھی پانچ سے چھے گھنٹے کے لی بھی گو کے لازمی رکھنا ہے اس سے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس سے کہا ہوگا کہ اس سے آپ کا ریزلٹ اچھا ہے کہ بعد میں آپ کو گرائن کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں میرے پاس دال جو ہے وہ اچھی خاصی بھیگی ہوئی ہے یہ میں نے رات بھی گو کر رکھی تھی اب صبح جو ہے میں اس کے دور لے تیار کروں گا تو اب کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پر لیے دیکھیں کہ اس کا دانہ کتنا زیادہ نرم ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا یہ زیادہ بھی گ گرائنڈ تو یہاں پہ میرے پاس یہ جگ ہے جو بلینڈر ہے اس کو آپ جوسر والے جگ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ گروں میں موجود ہوتا ہے اور اس کے اندر آسانی کے ساتھ آپ یہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ نے اتنی ڈالنی ہے جتنا آپ کا بلینڈر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اس کو گرائنڈ کر سکے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اس کا جو دانہ ہے نا وہ ختم کرنا ہے تو تھوڑی سی میں نے ڈالی اس کے بعد میں اس کے اندر دیکھیں پانی ڈال رہا ہوں چمچ کے ساتھ کیون پانی کا اپنی استعمال بہت کم کرنا ہے جتنا کم ہو سکے اتنا کم پانی ڈال رہا ہے میں نے اس کے اندر دو ٹیبل سپون پانی ڈال رہا ہوں اور چار ٹیبل سپون پانی ہو گئے ہیں ابھی تک اس سے زیادہ پانی اس میں نہیں گیا اس کو آہستہ آہستہ کا کریں گے ہم گرائنڈ کرتے رہیں گے درمیان میں ہم اس کو کھولتے رہیں گے اور چمر سے ہلاتے رہیں گے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ یہ آسانی کے ساتھ جو ہے بڑی اچھی سی جو ہے وہ دال گرائنڈ ہو جائ گی پیسٹ بن جائے گا اس میں سے دانہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا بہت اچھے اچھی مشین بھی ہوتے ہیں جس میں آپ کٹھی ڈال کے بنا سکتے ہیں لیکن موسٹلی گھروں میں یہی والی مشین ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ نے باری باری کرنا ہے اس سے آپ کے لیے آسانی ہوگی اگر آپ زیادہ ساری کٹھی ڈال دیں گے تو پھر مشکل ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں گرائنڈ کر رہا ہوں بعد میں اس کا ڈکن اتارتا ہوں اور تھوڑا سا پانی اور ڈالتا ہوں اور پ اس کو میں مزید گرائنڈ کرتا ہوں تو یہاں پہ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جو ہے ایک فائن پیسٹ آ جائے گا جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دال کتنی زبردست گرائنڈ ہو رہی ہے ابھی میں آپ کو اس کا ٹیکشر دکھاتا ہوں کہ اس کا ٹیکشر کس طریقے سے ہو جائے گا ابھی یہ بالکل بھی اس کا مٹیرل تیار نہیں ہوا اس کے ابھی کچھ سٹیپ باقی ہیں لیکن یہاں پہ دیکھیں آپ یہ کتنی زبردست جو ہے یہاں پہ فائن ہو چکی ہے پیسٹ بن چ ابھی لیکن یہ تھوڑی سی فلفی ہے ابھی ہم نے اس کو مزید گرائنڈ کرنا ہے تو جو ابھی ہم نے کیا اس کو نکال لیں گے اسی طریقے سے جو باقی دال بچے گی وہ بھی آپ نے کا کرنا ہے گرائنڈ کر لینا ہے بس آپ نے کیا خیال رکھنا ہے پانی آپ نے بہت کم استعمال کرنا ہے میں نے اس ڈائسوگرام میں سے آدھی ایک دفعہ گرائنڈ کی ہے آدھی ایک دفعہ گرائنڈ کی ہے آدھی کے اندر میں نے تقریباً پانچ سے چھے ٹیبل سپون پانی ڈالا ہے اس سے زیادہ پانی میں نے استعمال نہیں کیا تو ٹوٹل میں نے اس کے اندر تقریباً تقریباً بارہ سے تینا ٹیبل سپون پانی اس کے اندر ڈالا ہے تو آپ نے اس کے اندر اتنا ہی ڈالنا ہے تو ڈال کا جو بھلے ہے اس کو بنانے کا جو کام ہے وہ سبر کا کام ہے آپ نے اسی طریقے سے آہستہ آہستہ سبر کے ساتھ مٹیریل اس کا بنانے ہے ایک دم جڑا وہ پانی نہیں سیٹ دینا کہ کٹھا پانی ڈال دو اور اس کا بیٹر بنانے نہیں اس میں پانی کا جو ہے وہ بہت خیال رکھنا پڑتا ہے پانی دیکھ بنانا ہے کریمی ٹیکچر میں تو اس میں لیکوڈ بہت مناسب ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو بنائیں گے اور دال جو ہے وہ آپ کی اچھی خاصی جو ہے وہ بھیگی ہونی چاہیے جتنی زیادہ سوکڈ ہوگی اتنا اچھا آپ کا یہ والا جو ہے مٹیریل تیار ہوگا ٹھیک ہے ابھی یہ تیار نہیں ہوا ابھی اس کو ہم لوگ کیا میں نے باول میں نکال لیا اب اس کو ہم لوگ ایک دفعہ دوبارہ پھینٹا لگائیں گے وہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں تو ابھی دیکھیں اس کو آپ نے کسی کھول زیادہ یہاں پہ آپ اس کو گمائیں گے کتنا زیادہ آپ اس کو وسک کریں گے آپ کا جو مٹیریل ہے بھلوں کا وہ اتنا زیادہ اچھا تیار ہوگا کریمی ٹیکچر میں آجے گا ایسے پفی پفی سا پھولا پھولا سا تیار ہوگا بلکل وہ پف پیسٹری کی طرح ٹھیک ہے نا یہ وہ چیز تو نہیں ہے لیکن یہ دال کے ساتھ دیکھیں ہم نے کتنا بہترین یہاں مٹیریل بنا لیا ہے اس کو اب جتنا زیادہ یہاں پہ مکس کرتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کا مٹیریل ا اچھا بن جائے گا ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں یہاں پہ میرا مٹیریل بہت ہی بہترین بن چکا ہے اگر آپ اسی طریقے سے ریسپی کو فالو کریں گے تو آپ کا بھی یہ جو مٹیریل ہے یہ بھلوں کا بیٹر ہے یہ اسی طریقے سے بنے گا یہ دیکھیں آپ اس کو جتنا زیادہ زہر لگائیں گے جتنا زیادہ گمائیں گے نا یہ اتنا زیادہ کریمی ٹیکچر میں آ جائے گا اس کے ساتھ بھلہ جو بڑا بہترین بنے گا اب اس کو آپ نے چیک کس طریقے سے کرنا ہے کہ تھوڑا س یہ اوپر رہ جائے تو اس کا ملعب ہے کہ آپ کا مٹیریل یہاں پہ تیار ہے اور اگر یہ نیچے رہ جائے تو آپ کا مٹیریل ابھی تیار نہیں ہو گرائن کرنے کے بعد اس طریقے سے پھینٹا لگانا بھی بہت ضروری ہے اس کو جتنا زیادہ آپ یہاں پہ ویسک کریں گے اس کو مکس کریں گے اتنا زیادہ یہ کریمی اور فلفی بنے گا دیکھا آپ نے اس کا ٹیکچر بلکل جیسے وپٹ کریم ہوتی ہے جو کیک کے اوپر لگی ہوتی ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے تو یہ کرنا ضروری ہے اس سے آپ کا بھلہ بہت زیادہ اچھا بنے گا اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ ریسپیس میں شاید آپ دیکھاؤ کہ یہاں پہ بیکنگ سوڈا بھی یوز کیا جاتا ہے لیکن وہ میں نہیں کر رہا کیونکہ میرا بیٹری بہت اچھا بن ہے لیکن اگر آپ کو لگے کہ اتنا فلفی آپ کا بیٹر نہیں ہو رہا تو آپ اس کے اندر تھوڑا تقریباً آدھا ٹی سپون جو ہے وہ بیکنگ سوڈا ایڈ کر سکتے ہیں ٹیک ہے اور اگر گھر میں یہ کام جو ہے کسی آپ مرد سے کروائیں کیونکہ اس پر ز زور لگتا ہے جتنا زور سے آپ اس کو کریں گے نا اتنا بہترین آپ کا بیٹر بنے گا پھر میں نے آپ کو پانی میں ڈال کے دکھائے یہ پانی کی اوپر تیارنا چاہیے ٹھیک ہے جب پانی کی اوپر تیار ہے آپ کا بیٹر تیار ہے اب میں آپ کو اس کے بھلے بنا کے دکھاتا ہوں تو چلیں جی اب میں آپ کو بھلہ بنا کے دکھاتا ہوں تو یہاں پہ جو ہمارے پاس تیل ہے وہ بہت زیادہ آپ نے گرم نہیں لینا کیونکہ اس کو تیار ہونے میں پکنے کے اندر جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے اگر آپ اس کو گرم تیل میں ڈال دیں گے تو باہر سے اس کا جو باہر والی لیئر ہے اس کے اوپر کلر جلدی آ جائے گا لیکن اندر سے جو آپ کی دال ہے یہ جو مٹیریل ہے یہ ایسے ہی گیلا رہے گا اور کچھا رہے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اس طریقے سے لو میڈیم فلیم کے اوپر پکانا ہے تھوڑا سے اس کو یہاں پہ ٹائم لگے گا پندرہ سے بیس من لگ جاتے ہیں اس کو پکنے میں لیکن اچھا رلد چاہیے تو آپ کو اس میں سبر کرنا پڑے گا اس ط طریقے سے تھوڑی دیر بعد تقریبا پندرہ سے بیس من گزرنے کے بعد جو ہے وہ بھلے اپنی سائیڈ جو ہے خود بھی چینج کر لیتے ہیں نہیں تو آپ اس کی سائیڈ چینج کر دیں دیکھیں یہاں پہ کلر کتنا پیار آیا ہوا ہے اس طریقے سے آپ سارے بھلوں کی سائیڈ چینج کرتے جائیں گے اور آپ کے بہت ہی بہترین جو بھلے ہیں وہ تیار ہو جائیں گے جو ٹپس میں نے آپ کو بتائی ہیں پیچھے پوری ڈیسے پی کے اندر آپ نے وہ سیم فالو کرنی ہے آپ کے بھلے اسی طریقے سے گول گول پھولے پھولے آپ کے جو بھلے ہیں وہ تیار ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں کتنا پیارن کا ٹیکچر ہے کتنے زبرست گول ہے آپ کو بازار سے بھی ایسے بھلے جو ہے وہ نہیں ملے گے آپ اس کو گھر کے اندر ایسے ہی بنا سکتے ہیں جو کہ پورا رمضان استعمال ہوں گے اور جو بہت ہی بہترین بنے گے تو یہاں پہ دیکھیں جی بھلے یہاں پہ تیار ہو گئے ہیں دونوں سائیڈ سے بڑا اچھا کلر آ گیا ہے اور اندر تک یہ تیار کرنے اس سے کہا کہ ایکسٹر جو آئل بغیر ہے وہ آپ کے ڈرائے ہو جائے گا اور اس میں آئل آئے گا بھی نہیں دیکھیں میں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کیا زبردست ہے آپ اندر سے بھلہ چیک کریں کتنا زیادہ سوفٹ ہے ایسے پھولا پھولا پفی آپ کا جو بھلہ وہ تیار ہوئے ٹھیک ہے نا تو آپ نے تھنڈا کرنے کے بعد اس کو سٹور کیسے کرنے بہت ہی آسان ہے کسی ڈبے میں ڈال کر رکھیں یا کسی پیکٹ میں ڈال کر رکھیں جو آپ کا دل کرتا ہے جیسے آپ کا دل کرتا ہے پیکٹ جو ہیں وہ زیادہ اچھا طریقہ ہوتا ہے اس کو آپ اس طرح سے پیکٹ میں ڈالے اور آپ اس کو فریج کے اندر رکھنے فریزر کے اندر رکھنے کوئی مسئلہ نہیں ہے فریزر کے اندر رکھیں جب بھی استعمال کرنا ہے نکالنا ہے اور یوز کر لیگا ہے دیکھا آپ نے بھلے کتنے ہی بہترین بنے ہیں اتنا اچھا بھلہ تو آپ کو بزار سے بھی نہیں ملے گا اتنا زیادہ پھولا ہوا فلفی تو اس طریقے سے اگر آپ بھلے بنائیں گے تو یقینا آپ کے اس رمضان میں دہی بھلے بہت بہترین بنیں گے آپ اس ریسپی کو ایسے ہی فالو کریں اور اگر کوئی مسئلہ آئے تو آپ اس کو بار بار بنائیں لیکن اگر آپ تسلی کے ساتھ بنائیں گے تو اچھے ہی بنیں گے تو آپ اس کو اسی طرح سے کسی پیکٹ میں ڈال کے فریز کر سکتے ہیں جب بھی آپ نے استعمال کرنے ہیں نکالنے ہیں اور آپ نے اپنی ریسپی بنا لینی ہے جو بھی آپ بنانا چاہ رہے ہیں باقی ان بھلوں کے ساتھ میں آگیا آپ کے ساتھ دو تین بڑی ہی مزہدار ب کروں گا تو وہ جل چینل کے اوپر آئیں گی تو آپ اسے ریسپی کو فالو کریں ابھی سے بنا کر رکھ لیں کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ اور ریسپی شیئر کرنی ہے دہی بھلوں گی تو وہ بھی آپ فوراں سے بنا سکیں اپنا بہت سارے خیال رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں ویڈیو اچھلے کے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ